بھائی جی یہ کوفید نیخنٹین جو لوگ یعنی فیسٹ مناتے ہیں اچھو کرتے ہیں گھر پر بغیرہ آپ جانتے ہیں کہ کوفید 19 کے کارن سے یہ منا ہی ہے لیکن بہت سے لوگ یہ اچھو کرتا ہے فیس کر رہی ہیں مینیسٹر کینیت آمکسی یوستیسیاں پولیچی ان کا کہنا ہے کہ آپ کو پانچ ہزار پہلے دار لگے گا اور دھیرے دھیرے اور جگہے پر جہاں لوگ گلتیاں کریں گے لوگ کو دار لگے گا دیکھیں جو لوگ کو موقع ملا ہے دیسپنساسی دیا گیا ہے جن کی پاس کاغج ہے کہیں کام کرتے ہیں تو آپ کو بتایا گیا ہے کون جگہ کون روتر سے آپ کو واپس لگھر لگنا چاہیے اگر آپ کو دوسرا لوتر پر آپ کو شپاہی دیکھے گا تو بھی آپ کو دار لگے گا یہاں لکھا ہے کہ جو لیسٹ اس وقت موجود ہے لوگوں کے لیے کہاں پر رہتے کہاں کام کرتا ہے کورستہ سے وہ گھر پر لوٹ رہا ہے جس فور پیارسون دیسپنساسی ہے وہ مارسک بیٹن ہن زولے مفندن ان پر بھی دار لگے گا تمہیں نا تو ہمارے سری نام کے جنتہ دیس کے نیوازیوں سرکانے بھی لوگوں جو شراب پیتے ہیں دکان کے سامنے انہیں بھی گرفتار کرے گا اس وقت فرقبودن ہے ام آلکوہل ایدھت اوپنبارت نتخن زید وی نوک سٹیچ منسن دیسے ہیر آنسخولدخ مارکن سخت آمکشی کہ جو لوگ دکان کے سامنے دکان میں پکپ میں بیٹھا ہے دارو پیتے ہیں اور کہیں گاؤں میں بھی ڈام پر سرک پر جہاں کبھی کبھی بھی بھی رہتا ہے تو سپائی وہاں پر آ کر کے لوگ کو گرفتار کریں گے اور آپ کو ڈال لگے گا پولیچی بھی روڈ بلوکس یعنی کی سرک پر بھی لوگ کو اب روکے گا راتری کے سمیہ آپ کے کاغل پتر رہنا چاہیے گاڑی میں اور اگر آپ لوگڈاؤن کے سمیہ چلائیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا تو یہ لوگڈاؤن اور خاص کر کے روڈ بلوکس ہی سے کہتے ہیں یہ شہرک سے شروعات ہو رہا ہے اور جب لوگ لوگڈاؤن کے سمیہ ڈام پر آئیں گے تو ان کو اب گرفتار کر لیا جائے گا تو بھائی جی فرخننگ ہودرز فان ریکلیاسی اور فاکانسی اورڈن انہیں بھی ڈال لگے گا جب وہ لوگ کو اجازت دے گا وہاں جانے کے لیے مہت بستی کے لیے تو ہم لوگ کو یہ بات پتا چلا ہے کہ کلیباً ایک سو پچاس لوگ کرونا فیرس کی دوارہ دہانت ہو گیا شروعی نام میں 105 تک اوپر لیڈن ایک سو پچاس لوگ کے مریتی ہو چکی ہے اور ابھی خبر ملا کے گیارہ اس وقت انٹینسیف کیر میں ہے باقی بات تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا لوگ دن بھر میں بیمار ہوتے ہیں 150 لوگ کا مریتی ہو گئی ہے 150 کرونا فیرس کی دوارہ اور اس وقت گیارہ گو انٹینسیف کیر میں پہنچ گیا ہے بھائی جے ہمارا دیس کے جنتا ایک اورخانیساسی ایوان وی خارد کے اورخانیساسی یہ فورشتر ہے فان فیڈراتسی پھر دراتسی یہ لوگ کتنی سالوں سے پچیس پچیسمی مرتبہ یہ لوگ فرزیس ٹرائیڈرز کو جو مینٹور اور پرسنٹ کو ان لوگ کے لیے یادگار پروگرام رکھے ہیں یہ ہر دینکنگ جو ہوا ہے جہاں مونیمنٹ ہے ان تینوں پرسیس ٹرائیڈرز کا اندہیل خنویخ فیڈراتسی آپ تو جانتے ہیں یہ پچیسمی مرتبہ یہ یادگار پروگرام کی ہے ہمارے سرینام کی جنتہ دیس کے نیوازیوں سب کو جانتے ہیں کہ فیڈراتسی سرکار سے قریبا سات سال سے یعنی جو پلائن ہیلخن ویخ میں ہیں ان لوگ کا نام کے لیے ان لوگ کے نام کے لیے سکر کیا تھا سی ہیبن دیت پلائن چھے ایٹ اینڈلک ایڈھت یار توی دیشت خہات اور سب کو جانتے ہیں کہ ہم کہے کہ ان تینوں کو دی فرسیس ٹرائیڈرز کرتے ہیں کو جو منتور اینڈ پرسیڈ یعنی کی یہ سپٹیمبر نے آختین ٹویڈر تک میں سپٹیمبر آختین ٹویڈر تک ان خروت برانٹ ان دی ستت ایڈ اپ دی پلانتاشس وار اوندر یوڈ سفانہ ہی خبوت سب کو جانتے ہیں کہ یہی لوگ نے آگ لگایا ہے یعنی سپٹیمبر آختین ٹویڈر تک بھی شہر میں اور یوڈ سفانہ میں بھی تو انہوں کا مرتی ہوئی ہتیا کی گئی آپ دے جانتے ہیں دے ارگانیساسی ست ست آفین ترکی ان ہم دے لیفن دے فربرانڈنگ پان دیسے فرزیڈ ستریڈر ان تر دنکن ان تینوں کو جندہ جلایا گیا ہے ان دینوں کا جو لیزر تھا ان تینوں کو جندہ جلا دیا گیا کیونکہ سپٹیمبر آختین ٹویڈر تک میں یہ لوگ شہر میں آگ لگایا ہیل خنویخ کے بات ہے تو اسی کارن سے یہ تینوں کا گرفتاری ہوا تین کا نام نے بھی لیا کو جو منتور این پرسنٹ ان تینوں کو جندہ جلا دیا گیا یہ لوگ نے حق کے لیے یعنی کی جب یہ لوگ کا حق نہ ملتا تھا آزادی نہیں ملتے تھے یہ گولانی بہت زیادہ چل رہا تھا سلافر نئی کے بعد تو اسی کارن سے یہ لوگ نے شہر میں آگ لگایا ویسے بھی یہ سلافر نئی کے بعد جب ہنستان سے سلافر نئی شریع نام میں لائے گیا لوگ کہتے کونٹرکٹانٹن وغیرہ پہلے آئے تھے یعنی لائے گیا تھا یہاں کام کرنے کے لیے پھر اس کے بعد کونٹرکٹنٹ پاچ سال کے لیے تو اس میں بھی تین فرشت ستریجز تھے ہنستانیوں کے اندر میں ایک تھا مدھورا ایک تھا رامجانی اور ایک تھا جنپا راش گرو بھائی جی یہ تین فرشت ستریجز جو ہنستانیوں کے بیچ میں بھی جنوں کو بھی بہت سے اتیچار ان تینوں پر کیا گیا مدھورا کو تو مار کر کے پھیک دیا گیا اور ایسے ہی سے کر کے کتنے لوگ کو یعنی پرناسی میں یعنی یعنی گونی مار دیا گیا ہتھیا کر دیا گیا نا تو تین فرشت ستریجز کو جو مینطور ان پرسند پچیسویں مرتبہ انہوں کا یادیار پروگرام تھا ہر ڈینکنگ پروگرام ان کی یاد کیا جاتے ہیں تینوں کو جندہ جلایا گیا یہ تینوں نے مرن پریبار کے لیے اپنا آواز کو اٹھا ستے اور ان کی آواز سننا نہیں چاہتے تھے ان دنوں کا جو راش کرتے تھے ہمارا دیش شروع نام میں تو یہ لوگ نے بیس شہر میں آختی تیجن دیارتک میں جب جس آگ لگا دیا اور پھر اس کے بعد بھی یودے سفانہ میں ان تینوں کو جندہ جلایا گیا فرشت سٹریڈرز مدورہ رام جانی اور جنپا راج گروہ یہ تینوں بھی فرشت سٹریڈرز اور پتہ بھی چل رہا ہے کہ آنے والے سال میں اسی سال میں کہیے آنے والے سال میں جو ان کے پاس تاریخ میں یہ فرشت سٹریڈرز کو یاد کیا جائے گا سرینا میں اور ابھی ہم لوگ کو معلوم ہے کہ کوفیت انیس ہے سائے دھیرے دھیرے کچھ کم ہو جائے گا سرینا میں تاکہ دیش کی جنتاؤں کو بلا کر کے اور یہ سمشیہ کو یاد کیا جائے مدورہ رام جانی جنپا راج گروہ یہ تین فرشت سٹریڈرز تھا تین فرشت سٹریڈرز جن کی وجہ سے آج ہمارا دیش میں جو کچھ لوگ لگ بھگ گیارہ حجار یعنی یہ بھی خرانٹین جانے رک گیا یہی لوگ کے وجہ سے کہ یہی لوگ ان کی ڈیج بھال کرتا تھا یہی لوگ ان کی مشیبت کے سامنا کرتا تھا مدورہ رام جانی جنپا راج گروہ تو ہم میں پتا چل رہا ہے یا آپ کو بھی سنیسہ مل رہا ہوگا کہ جون کے پانچ تاریخ ان تین فرشت سٹریڈرز کے بارے میں بھی شرینام کے جنتا اپنا بات اٹھائے گا شرینام میں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی ہم لوگ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستانیوں کتھن سے کتھن زندگی گزارے ہیں شرینام میں مدورہ ان کے تو مارک پھیک دیا تھا بعد میں اس کا ہڈیاں صرف ملا اور ایسے کر کے جنپا راج گروہ رام جانی اور کتنے لوگ کے موت ہوا نئی ہنٹین ہونٹ اینٹوی ڈیاترگیوڑی میں آپ تو جانتے ہیں کہ جب ماری بھرخ میں کولینیال لی کر ہمارے بھارتیوں کو گونی مار کر کے سونہ لوگ کو بلے گرہا کھوڑ کر کے ان کو دفن کر دیا یعنی ماسہ خراف میں یہ سب کہانی آپ جانتے ہیں جو سٹیختنگ ہندوستان سے مکراتشی ان تمام چیزوں کو بھول نہیں پا رہا ہے اور بار بار آپ جنتا کے سامنے یہ سمجھیاں یہ کر کے آتے ہیں اور مدھورا رامجانی جنپا راجگرو یہ تین فرزیت سٹریڈرز جن کی بدولت سے آج ہمارے دیس میں ہندوستانیوں رہ گیا جن کی اولاد آج ہم لوگ ہیں آج اس دیس میں جو لوگ راج بھی کر رہی ہیں انہیں تینوں کے بدولت سے مدھورا رامجانی جنپا راجگرو دفرزیت سٹریڈرز دیس میں اپنا آواز کو اٹھایا اور ہمارے غیب مسجدوں کو بچاتے رہا ان کو سہائیتہ دیتے رہا ان کو سہارہ دیتے رہا اسی کارن سے ہم لوگ اس تین لوگ کو مدھورا رامجانی جنپا راجگرو کو بھولنے نہیں چاہیے دیس پرسیت سٹریڈرز جیسے دیس فیڈرازی فو آفریقان سرانامنگ دیس پرسیت فو آفریقان سرانامنگ جو بھولنے پا رہی ہیں کو جو مینٹور اور پرسیت دیس پرسیت سٹریڈرز جنہیں جندہ سرانامنگ جلا دیا گیا اور آپ ان ان کینوں کے بارے میں یہ لوگ نے ہمیشہ پروگرام کرتے ہیں ہمارے ہندوستانیوں ہمارے دیس کے سرانامنگ وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہمارا فرسیت سٹریڈرز مدھورا رامجانی اور جنپا راجگرو انہیں ہمیں بھولنے نہیں چاہیے ان کا جو آج ہم لوگ کا رسدار کہیے ہم لوگ انہیں کے بدولت آج جو ہم لوگ اس دیس میں راج کر سکتے ہیں تو ہم لوگ ان کو بھولنے نہیں چاہیے ہمارا دیس کا پریشیدنٹ سری چندری کا پساس سنتوکھی جو اس وقت ایس کا رنٹینے میں ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہے کیوں چندری کا پساس سنتوکھی دیس کا پریشیدنٹ اسی ویکنڈ میں یعنی پھر تندریس ہو کر کے یعنی کوفید اونیس کے معاملہ حل ہو جائے گا اور تیویس تیویس ایسو لاتسی سے نکل جائے گا سمجھے نا تو سنیچر کو پتا چلا کہ یہ فیروس ان کو ہے لیکن یہ سکت فرشخین سلن انہیں نہیں نظر آیا تو اسی کارن سے اسی اپتا میں یہ تیویس کرنٹین سے جائے گا اور پھر جانتا کی بیس جائے گا بھائی جائے گا سرنان کی جانتا سلیفر ارکا زیکنهیش سلانس ہسپیٹال یہ سب بھر گیا ہے کوفید اونیس پشنٹن کے ساتھ بھائی جے صرف ایر کا سکنہائش وانی کا سکنہائش اور مونگرہ سکنہائش میں ابھی کچھ جگہ ہے یعنی کوفید دیکھنکن پشنٹن کے لیے باقی سکنہائش بلکل بھر چکا ہے باقی سکنہائش بلکل بھر چکا ہے میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ ایک سو پچاس لوگ اس کورونا فیرس کے دوارہ دہانت ہو چکا سیوری نام میں اور آج آج جو ستائیس جنوری کہہ بات ہم کر رہے ہیں تو گیارہ لوگ انٹینسیف کیئر میں ہیں اور پچاس سے زیادہ لوگ بسمیت ہوا ہے جیسے ہم نے پتا چلا چلے گے بھائی جی تو پتا چلا ہے کہ ایک نمونہ باکرہی بنایا جا رہا ہے ایک باکرہی یعنی ایک مدرن باکرہی بنے گا ایک بڑے بڑے مشین اس میں لگے گا لگ رہا ہے وہ ہے رجیسہ کے دوارہ باکرہی ہے اندرہ گاندھی ویخ میں جہاں ایک ریڈو سٹیشن ٹیلی فیسی اس کے بغل میں یعنی کی ایک نیا باکرہی کا اٹھ گھات ممکن ہے مارٹ اپریل میں ہو جائے گا آنین فیرائی کے کہنا ہے کہ وہاں نیا نیا مشین پردیس سے بجوانوں نے آیا ہے مشین لگانے کے لیے اور یہ مشین وہاں لگایا جا رہا ہے ایک نیا باکرہی اندرہ گاندھی ویخ رجیسہ کے طرف سے مدرن مشین سے ایک باکرہی ہے بریٹ کے باکرہی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شریمان دلیف سرجو کے بارے میں ہمیشہ بات سنتے ہیں یہ سب بدرائف بناتا اس لیے کہ کم کرتا کو موقع ملے کام پر جانے کے لیے نوکری کے لیے یہ بدرائف اس لیے کھول رہی ہے تاکہ گیس کے لوگوں کو باپ ماں کے بیٹا بیٹیاں کو موقع ملے وہاں کام کرنے کے لیے تو یہ باکرہی جو بنایا جاتا ہے یا کتنی بدرائف کتنی بدرائف باکرہی ہے ایسے ایسے بہت چیز بناتا ہے بھائی دلیف سرجو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نوکری ملے گا کام کرنے کے لیے اب یہ باکرہی ہے نا تو وہاں پر لوگ کو موقع رہے گا کام کرنے کے لیے باکرہی ایک نیا باکرہی ہے ریلیسہ کے دوارہ آنن فرائی کے کہنا کہ نیرا مشین وہاں پر بیٹھا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ نیچنال فرفوش بدرائف کا پریسیڈنٹ کمیسارس بھی آنن فرائی انہیں یہ موقع بلا ہے اسی درجہ یعنی ہے اس بننم تو پریسیڈنٹ کمیسارس فن نیچنال فرفوش بدرائف انفی بھی تو یہ خوشی کے بات ہے بھائی آنن آپ کو بھی ہم لوگ یہاں سے بدھائی پیش کرتے ہیں آنن فرائی جو نیچنال فرفوش بدرائف کا پریسیڈنٹ کمیسارس بننم ہوا ہے آنن فرائی جو ہمارا سٹیکٹین کا پریسیڈنٹ کمیسار ہے سٹیکٹین نیچنال ایتفارس آردن شروی نام تو نیچنال ایتفارس آردن شروی نام جس کا فورشیڈر میں ہوں لیکن آنن فرائی ہمارا پیلا پریسیڈنٹ کمیسار ہے آنن فرائی آپ کو ہم یہاں سے بہت 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 پیش کرتے ہیں چلیں گے بھائی جی تو میں سری نام کے سبھی جنتاؤں کے لیے سنیشہ دے رہا ہوں کہ ایک سات سال کے لونڈا یعنی لیننگ گیارہ میں یہ آنسٹیکر لی کر کے گدہ پر کھلوار کر رہا تھا پلنگ پر مٹرس پر اس میں آگ لگا دیا بس اسی کارن سے یہ گھر بھر میں آگ لگا اور سبجل کر کے بھشم ہو گیا زیفن یارک یونگل پر اور ساتھ ووننگ براہن لے دیں گیارہ میں اب پتا چلا کہ کوفید نیخنگ تین بس میتنگن زی陳یزن می پھون گے گا زیكن هیزن می het Academiezیکهیز Paramaribo AZP binnen korte tijd COVID-19 besmettingen we can پر دکھار de besmettingen keukenpersoneel vorige week nu artsen op de operatieassistenten van de operatiekamer مدیورکہ 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 псих�라 ness ultimately معروف شرس فاجی جسی کا ٹانسی Grassroots ھی خورتی طوب الحج马ہ آپ کو اپنا 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 اپ آرچن تو بھائی جی یہ ضروری تھا کہ اسی کارن سے دیریکشی فان ہاتھ سکہ ہے بسلس کیا بسلوٹن آل ریخلیرہ اوپراسیس تو نادر اور در ایت ستالہ آلیس پت انڈو چاکلک اوپراسیس وہ ان ایتھ پت ہم آپ جنتا کو بتانے جا رہا ہوں پولیچی کل چار لوگ کو گرفتار کی ہے ان لوگ کے پاس یعنی درکھ تھا جامی مروانہ آب دے شویل سپنی حافن شفیر اور دری میڈے ویرکرس فان دہ حافن ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایک کونٹینر ٹرک میں یہ تھا ان فیر تسن چار تس میں تو یہ جب بسلاخ میں لیا گیا تو پتا چلا ایک سو ساٹھ کلو خرام درکھ تھا ہونڈ این سیسٹک کلو درکھ تو نیچونال بریخاد ان کو حکم ملا اندر سکھ کرنے کے لیے اور چار لوگ کو ہاں گرفتار کیا ہے ہم اپنے جنتاوں کو بتانا چاہوں گا کہ تلو اور رچو یہ سیسڈ اولی فانس سیری نام میں بہت جل رخستر کرنے والا ہے اولی ماسہ پہ تلو آئل اور رچو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہ سیسڈ اولی فانس سیری نام کے کرس پر جو ملنے والا ہے ہم بات کرنے جا رہا ہوں یہ ممکن ہے ان بلوک آختم فائف تک جہاں اپشی اند ٹوٹل میں پایا ہے تو وہاں پر ایک این پنٹ فائف میڈیارٹر بارل کے تل کے بعد چل رہا ہے لیکن جو یہ اپسی جو ہونے ہے تو یہ منیمال ٹوٹل اور این پیفن تیار تک میڈیون فاتن تو بھائی جی بھائی یا لوگ شری نام کے تمام جنتہ ابھی تک جگہ ملتا کہاں تیل کہاں تیل لگن تیل ابھی اوپر آیا نہیں آنا چاہیے اوپر میں جس سے ہم لوگ کو فائدہ ہو تو یہ فائدہ جہاں تک پتا ہے پانچ سال کے بعد یہ شروع ہوگا تو بھائی جی دیکھو نہ ایک لیٹر کے بات ہے نہ ایک بارل کے بات ہے ملیونن ملیونن کے بات ہے تو یہ تنا تھیل جس سے نام ملے لگے گا تو سب کوئی بھائی یا دیش میں راجہ کے طرح جیئے گا راجہ اور رانی کے طرح لوگ جیئے گا سب کوئی بینس گاری میں چلے گا اور کتنے لوگ جو بینس گاری چلاتا اس وقت ہیلیکوپٹر میں آتے جائیں گے سنیے بھائی یا دکان گے ہیلیکوپٹر میں یا بولے کہاں گئے توالت ہاں ہیلیکوپٹر میں گئے بات کمرم نہ آئے سمجھے نا موشی اتنا پائیسہ کے بعد یہ لوگ کر رہا ہے لیکن ابھی پائیسہ ایک پھوٹی کوری ہم لوگ دیکھے نہیں ہیں لیکن روڑ سننے میں آیا ہے دو سو پائیسہ میلیون این پین فیف میلی آرٹ اور ایسے ایسے کر کے بہت سے بہت بھائی بہت بہت امدہ لگتا ہے بھائی بہت خوشی لگتا پڑھنے کے لیے کہ اتنا تیل ہمارے دیس میں پڑھل ہے جمین کے نیچے کھلی ہم لوگ کو اب سوکھ کر کے اوپر لانا چاہیے چلیں گے تو پتا ہے کہ ایک بشتیر امتنار ایک آدمی کو روکا سنتالک مارک جو وہاں گیا تھا سنتالک مارک میں بے گر مونت اندیس کا پیئے بس وہ لرائی کرنے لگا اور دھمکی دینے لگا کہ تو کیم جان سے مات جارب تو یہ تو وہ تو جب باجار میں کوئی جا رہا ہے ہوت ان خان وہاں پر آدمی آپ سے کہہ رہا ہے بستیر دیس بستیر امتنار کہ بھائیہ مونت کپ اور آپ لڑنا چاہیں گے کہ ہم آپ کو کاتیں گے آپ کو چھوڑی بھوک دیں گے تو یہ بس وہ در کے قارن سے نالیس کی بس سپاہی پھلانے کو پکر کر کے لے جا کر کے بند کی ہے مارک بزوکر زوندر مونت نوش کپ یہ بڑریک بستیر امتنار وہ بھائیہ در کے قارن سے نالیس کی اور سپاہی اس آدمی کو مارک پولیچی انہیں گرفتار کر کے اور انہیں بند کر دیا جیل میں دریت کاسا میڈ ویرکرس پیسات بیمانی کی ہے بین پومپ سٹاشون آنڈ کرن کمپ ویخ پومپ سٹاشون یہ فردائش ترین دیت کاسا میڈ ویرکرس نے کیا ہے سمجھے نا اب بات ایسے ہے پولیچی مندر کے اپ تینو کو گرفتار کیا فرداخت سی ایر ہاتھ ان کاس برسخیل من انگفیر دری دویزن این ہوندد سسن سیفنٹ انتا کولیگا اس اس فرداخت فردائشن ایسے یہ دونوں عورتیں ہیں یہ دونوں عورتیں ایک عورت تین ہجار ایک سو چھتر اور ایک پانچ ہجار یہ بیمانی کیے تھے یہ پیسہ یہ دونوں لوٹار دیا ہے بھر دیئے ہیں تو اسی کارل سے سپاہی ان دونوں کو چھوڑ دیا رہائے کر دیا ایک دیئر دو فرداخت ایم ایر یہ بیس ہجار سے جہدہ بیمانی کی ہے تو سپاہی اب ان کے تلاش میں ہے تو وہ لکا گیا ہے جیسے ہف جرات لکا ہے دوک ہے جیسے یو بھئیہ جا کر دوک ہے بیس ہجار نے یہ بیمانی کی یہ بھی لڑکی ہے جہاں تک پتا ہے زیزوز اوند فن بار ہے بکمار فور دے پولیچی تو سپاہی اس ایر ایر کو تلاش کرتی ہے اسے ہف جرات اپنے دوک ہے جا کر کہیں ایسے یہ بچی کہیں جا کر دوک ہے بیس ہجار نے چھوڑی کی ہے چوبیس سال کا نوجوان اس بروفت فانسین بروفیت یہ کارمن یانکی اور محمد رشید پیر خانویہ کے کونے پر نبھئیہ داکو رہا تین داکو رہا ان تینوں کے پاس رہا چھوڑا چھوڑ چمکا چمکا کر کے پہنجا پنجا کر کے چھوڑا بھو جوی اور یہ بروفیت پر جا رہا تھا بس ان کو روپ کر کے ان کا بروفیت ان کی ہاں سے چھن لیا دیا نا تو اب یہ نالیس کی ہے چلیں گے بپا تو ہم دیکھی لاکی اکبار میں کیا بات بکھا ہے ایک پیکر آدمی جس کا نام رام رام یہ یہ دارو پی کر کے اپنے عورت کے پیچھے کپ میس لے کر کے دورہ کاٹنے کے لیے سمجھے جا اور بات ایسے ہے رام یہی اب جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو بلے انہیں یاد نہیں ہے یہ پکرو میں سے نکار کر کے کپ میس اور یہ عورتیا کو کٹنا چاہا پیارے جنتا اور یہ آدمی یہ سب بات ان کی ریمارک میں اب نہیں آتا ہے کھلی کہتے کہ ہم شراب کر کے کیا ہوگے اور یہ ہمیشہ بسا جاتا ہے ایسے عورتیا سے چھوٹے سے باتے میں پھن جاتے ہیں یہ کافی نراز ہو جاتا ہے اور یہ رام یہی شیپاہی کے سامنے واجہ دیا کہ اب یہ دارو نہ پھیے گا شمجھے نا اب بولا کہ ہم چاہے کہ آپ کاغذ پر لیکھ دو تا ہم گسکت کر سکتے کہ ہم شراب نہیں پھیے گے اس بریائیت دات اپ پپیوٹ سیتن ان تونڈر ٹیکن بھائی جی اور پیارے بھائیوں بلے اگر ایسے ہم بہاندل نہ ہو بے آلکوہل پر سلافی جیسے بھی ہمیں بہاندل کروانا چاہیے ہمیں اپ لوڈی جا کر بہاندل کرو ہمارا دیکھ بھال کرو ورنہ سائے سچمچ مورتیا کو کاٹ دیں گے تیگی رفتار ہے نا اور شیپاہی انہیں بند کیا پکڑ کر کے سنتیا فالس ٹائن مونٹ نور کے سامنے مقدمہ آیا ہے آفیشی بیبین چلپسی وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے وارش کیوں دیا جائے لیکن مارک ٹوی ان ٹوی انتہ یہ مقدمہ پھر سامنے جج کے سامنے آئے گا نا تو یہی سب بات رہا بھائی جی سمجھے نا چلیں گے تو اس وقت رہائی کر دیا گیا ہے دونوں کو یہ دونوں نے دوسروں کے کوپی بنا کر کے دوسروں لوگ کے کوپی تیار کر کے ایجانتی تیس کارڈ بنا کر کے اور ڈرکس پوسٹ کیے ہیں پوسٹ میں تو اب یہ یہ فارمیلین وغیرہ خود انفل کر کے لیکھو کر کے دوسروں کے نام کے پر یہ سب یعنی پوسٹ کیا ہے ڈرکس وغیرہ ڈرکس پکیٹن سے لوگ کہتے ہیں اوکا نامن فن فرینڈلنگ ان سینڈ خبرات بیٹن ٹیڈی فرنڈ فرزنڈنگ ان نیت اینت لانچوار ہے یہ لوگ انہوں کا نامی لیا ہے غیر لوگ جو دیس میں اس سمائے نہیں تھا وہ لوگ کے نام لی کر کے بھی پوسٹ کیے ہیں پیارے بھائیوں یہ بات خوزات خوزات کی یہ پکٹ کہاں سیائل کہاں سیائل کیونکہ جن آدمی کے نام ہے جن کو گرفتار کیا گیا انہیں سپاہی پوچ پاسٹ کیا تو بغیرہ تو نیتیل خی اور سنجائی کمار ایر یہ دونوں گرفتار ہوا یہ دیریکٹور ہے اور ایک میز ورکر ہے اسی پوسٹ بدریف کا تو دونوں گرفتار ہوا ہے تو پتا چلا کہ یہی دونوں نے فالس فالس کارج بنا کر کے ایڈنٹیتیز کارج بنا کر کے نام دوسروں کو لی کر کے اور کتنے پاکتن پوسٹ کیا نا تو اب یہ دونوں گرفتار ہو گیا ہے بھائی جی نا نیتیل خمار کو ان اب ان دونوں کے لیے سزا کے مانگ ہو چکی ہے تھوئی این حالف یار دھائی سال کے تو نیتیل خمار کو ان کا رات سمان جو ہے اتفاقات انہیں موقع ملے گا ان دونوں کے بارے میں کچھ پوش پاس کرنے کے لیے یا ان دونوں کو آئی کے لیے موقع ملے گا جونی دی کو شپاہی گرفتار کیا ہے جونی دی نقلی سونا کسی کو بیش کر کے دیا شپاہی پوش رہے کی بات کیا بھائی جی تو جونی دی کہہ رہا ہے کہ وہ تیل بیش کر کے برزیلیان کو دیتا تو برزیلیان انہیں سونا دیتا سونا بس وہ سونا جو آیا ہے ہمارے دیکھنے میں تھی اصلی سونا ہے نقلی سونا تو نالیس کی دی جونی نے گرفتار ہوا ہے سنتیا موت نور کے سامنے یہ مقدمہ لائے گیا ہے اب پیشلہ ہوگا اخت مارد کو جونی دی کے بارے میں جونی دی کہنا کہ ہم سونا جو مجھے برزیلیان دیا ہے وہی بیش کر کے دیئے تو مجھے پتھانے ہی تھا ہوگا پیانے جنتا یہ معاملہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ معاملہ ہرسٹل برخن ہرسٹل ورکسام ہیڈن برخن تا ان سولا ویخ تا ایت کے پولر ریسول یا کبا یہ تیار ہو چکا ہے مانداخ اس آنف خمار میت ہرسٹل ورکسام ہیڈن تلائی ایت منسٹری van لانبا فیجل فیسر ہے یہ سب روکی کو مربط کر رہا ہے الفی اور ان مدل سن برخن لائد سر تین دری آ vier تا ایت تیک پولر ہرسٹل اور یہ سر سوام کی دوارہ ہو رہا ہے جو الفی کا ورک آرم ہے سی فیل technische دینست van het commissariat van سر مکہ بھائی جی ایک بوٹ جہاد جس کا نام ہے شلیت ایم ایس شلیت یہ دیست جو چلتا روت اپورا اور نیون نکیری یہ بوٹ کے بارے میں بوٹ کے نام شلیت تو یہ بوٹ اپورا نیون نکیری فیسر فیار سا یہ بوٹ کو بانہ دیا گیا ہے یعنی رونٹر سے نکال دیا گیا ہے پیارے بھائی کچھ مصیبت ہے کہ ترہ ترہ کے مصیبت رہتا آپ تو جانتے ہیں تو اسی لئے تیخنی سے مانکمینٹ ہے کچھ تیخنی سے موتر وغیرہ میں تو یہ حل ہو جائے گا تو پھر سے اپورا اور نیون نکیری پر یہ بوٹ آتے اور جاتے رہیں گے اب یہ تین بوک کافل جو ہے مستیر دین پارے سوٹ ہی نکیری کے بات ہے یہ وون سن ترم اور تین بوک کافل تو بھائی جی وہاں گریدر بلیک کے دوارہ کارو بات شروع ہو رہا ہے اور مستیر دین سوار کے کام کر رہا ہے نکیری کا دی سین ری گبر دن بھی فیصلہ لیا ہے کہ سب دام کو ایخ خالی شیر کرنے کے لیے اور سامتی کے راستہ وہ مجبوط چاہتا ہے تو ایسے ایسے کر کے بات ہے میں دیکھ رہا ہوں بھائی جی کہ جیفر جیفر رینو ایل اور شف لینو اے یہ داکہ دار ان ہے سیف جون کو اسی کارن سے سزا ان کی مان کی گئی ہے بروفنگ میں یہ لوگ بڑی استاد ہیں بھائی جی اور ایسے اسے بروفنگ میں بہت سے پیسہ یہ لوگ بنائیں ہیں ایک پہلے چار سو ایک پہلے تین ہجار نا ان تو یہ رینگن انگوٹھی بغیرہ چوری کیا نا بھائی یہ واپن کے نکال کر کے واپن پسٹول کے دھمکی سے یہ لوگ داکہ داری سے ہے تو نئی خمار کو یہ مقدمہ اب آگے پڑھے گا تو ایسے ایسے کر کے بہت سے بات رہا جیسے کہ داکو لوگ نے ایک مکان آنت دو کم سترات میں گھوس کر کے اور ڈاکہ داری سے خاص فرنائز فریزر واس مشین خاص سیلندر آخر لیک س آنگری سپیولن تو یہ پیکپ لگا کر چوری کر لیا خاص فرنائز ایسے کلی سیلندر تو جب یہ گھر کے لوگ واپس گھر میں آتے ہیں لوگ کہ کہ گئے تھے تو گھر کھانی گھر سب پرپ لگا کر سب چیز اٹھا لی گیا ہے بھائی جی تو آپ سمجھ سکتے ہے کیا کیا نٹیجہ ہوا دیش کے اندر میں بیفے کو جو مقدمہ وہ بانک کا دیریکٹر دنماردو کرم سوتو کے باروں بات چل رہا ہے تو بیفے کو یہ مقدمہ یعنی کل بہندل ہوگا تو جانے ہے کہ وہ حال کیا یہ آدمی نے وہ حال کیا ہے جیسے کہ پھرنے کی مرگا اس کا نوچ نوچ کر کہ بپا کچھ نہیں بچا ایسے بنکوا میں ایسا بھئیا تمہ سا یہ آدمی نے کیا تو ان کا مقدمہ بیفے ہوگا شکر وار کو جیسے آپ جانتے نیشن ان ٹوین ٹک ہے تو اخت دیسی بہتر سے مقدمہ چلا ہے تو جانے دیسی بہتر سے بہے فرستی اس ہے فر ٹوین فرستی کے مطلب کی جب کوٹ میں جو لوگ حاضر خود نہیں ہوتے تب تو یہ فرستی میں گیا تو یہ مقدمہ کے بارے میں کل فیصلہ ہوگا یا سکر وار کو نیخنان ٹوین ٹک کو کہ یہ فرستی رہ جائے گا یا فرستی نکل کر اور ریفتر اپنا فیصلہ سنائے گا یا مقدمہ آگے وڑھے گا یا وہی مقدمہ ختم ہو جائے گا ختم مطلب بھی ہے کہ فرستی فونس ایک حقیقت فونس ہو جاتا ہے تو وہی مقدمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو دیکھو نیک نینک اس مقدمہ کے بارے میں کون سا فیصلہ ریکھ جنے لینے والا ہے اپنبار ورکتہ مینیسٹر لوگوں کے بولایا تھا کہ جو لوگ سرکار کا سواری دے کر کے گئے ہیں انہیں واپس لوٹار دو کچھ دن کے موقع بیا کچھ لوگ نے لایا کچھ لوگ نے نہیں لایا جیسے بیس وغیرہ ٹرک وغیرہ ٹریکٹور وغیرہ تو یہ بنا کر کہ تردشیس پروکرر خینرال کے حوالے کیا ہے منیسٹر تاکہ پروکرر خینرال اب یہ معاملہ حل کرے کیونکہ جو لوگ سرکار کے چیز لے کر دک ہوا ہے جیسے گنمار جیسے کہ حفظ دک ہے ایسے یہ لوگ سرکار کے ٹرک پھر دک وغیرہ لے کر دک وغیرہ تو یہ سب پروکرر خینرال جا کر انہوں کے ہاتھ سے نکال دے گا اور پھر تو جانت ہے کہ وہ لوگ کو سانت بومہ کا نصیب ہوگا بھئیہ دکھی کا کیا کہنا ہے کہ جب سرکار نے منیسٹر فان ایک منیسٹر یو بیتانہ اعلان کیا ہے کہ شرینام گیانہ شرینام گیانہ 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 یعنی بورٹ چلے گا تو نکیوی کا رشید دکھی صاحب ان کا کہنا کہ یہ غلط بادواب یہ صحیح کام سرکان نہ کر رہے ہیں یہ بیماری جو برازیل میں پھیلا ہے انگلاند میں ہولاند میں تو یہ شرینام میں جب نیا بسمیتن شروع ہو جائے گا تو کیسے کی روکی بھائی تو اس لئے سرکار کو چاہیے خرنس ابھی بند رکھنے کے لئے جب یہ بہت لو پھر سے چلانا چاہتے کہ کانٹرول کری بھائی 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 بولنا سمان خرید یہاں سے خبر دیے رہی ہیں بھائی